ایسا کہا جاتا ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا تو کیا اقرآ والی سورہ رمضان شب قدر میں نازل ہوئی ہے دیکھیں قرآن کے تعلق سے جو سوال آئے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تو ہاں قرآن رمضان میں نازل ہوا اور اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَلَّةِ الْقَدْرِ اگر اس کی آپ جو صورت ہے اس کی اگر آپ تفسیر پڑھے تو اس میں اللہ بے ابن کسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو نزول کا معنی ہے وہ دو معنی میں ایک تو مکمل قرآن بھی اسی رات اترا اور تھوڑا بھی اسی رات اترا مطلب یہ ہے کہ قرآن ساتوے آسمان پر لوہ محفوظ بر تھا وہاں سے اسی رات کو مکمل طور سے پہلے آسمان پر آیا اور ایک مخام پر رکھا گیا جس کو بیتل عزق کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے پہلے آسمان کی بہت زیادہ حفاظت کر دی گئی تھی اور جن اور شیعتین جن کو موقع تھا پہلے آسمان تک جانے کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تب سے ان کا جانہ بند کر دیا گیا تھا قرآن کے مکمل نازل ہونے تک اور اس کے بعد اسی رات مطلب رمضان کے اندر شب قدر جو کہ اکیس تیویس پچیس ستاویس یا انتیس یہ پانچ راتوں میں سے کوئی رات ہے اسی رات پہلی آیتیں بھی نازل ہوئی جس میں اقرآن بسم ربی کل رضی اس صورت کی پہلی ابتدائی پانچ آیتیں اتری تھی اور اسی طرح پورا خوران بھی اسی رات اترا اور تھوڑا خوران بھی اسی رات جو ہے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا گیا